سٹارٹ کرکٹر عماد وسیم نے بھی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کیے آپ کو بھی دیکھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سٹارٹ کرکٹر عماد وسیم جو کہ اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی عماد وسیم نے میڈیا سے گفتگو کی اور وہ بھی کافی خوش دکھائی دیئے اور اس سے قبل جتنے بھی کرکٹرز یہاں پر آ رہے ہیں سب انتہائی پر جوشیں والہانہ طریقے سے استقبال کیا گیا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شاہد آب خان جو کہ کہہ رہے تھے کہ انتہائی خوش شکی واپس آئے ہیں تو چیمپئن بن کیا ہے جس طرح کیپٹنسی ہوئی ہے جس طرح منجمنٹ نے سپورٹ کیا ہے جس طرح میں رائٹ آف کیا گیا تھا انڈیا کے منیجز کے بعد اس کے بعد ہم لوگ سارے بیٹھے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پر فائنل کریک کریں گے وی ہے تو گیوٹ کو اور ہم پروف کریں گے کیونکہ ہم لوگ نے بہت میند کی تھی تین میک پہلے کیا تھا اور اللہ نے اس کا ریزلٹ کرا ہے سر اماد بھائی آپ نے کہا بڑے ہم نے ایک جہتی کے ساتھ کھیلا بہت اچھا اور واقعی میں ٹیم میں ایک جہتی بھی نظر آئی تو وہ کیا بات ہی کہ آپ سب لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں واپس آئے آپ سب لوگ اگر ایک ساتھ واپس آتے تو بہت اچھا رہتا پوری ٹیم دیکھیں کوچنگ سٹاف نے بھی جانا تھا ادھر جانا تھا واپس جانا تھا اپنے گھروں پہ اور پہلے لڑکوں نے بھی گھروں پہ جانا تھا تو پہلے ریسپیکٹیو سٹیز میں چلے گئے اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بورڈ یا کچھ بھی اس طرح ہوگا تو گیٹ ٹوکیدہ کریں گے اچھا رینکنگ میں ماشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی امپرویمنگ آئی ہے ابھی آئی ایسی سی نے جو اور جائے رینکنگ جارے کی ہے پیسٹ پیفٹین میں آپ شامل ہو گئے ہیں تو پیسٹ ون بننے کے لیے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن کب تک آپ بنیں گے اور کتنی مہنے طور پر کریں گے دیکھیں یہی گول ہے کہ سب سے پہلے یہ گول ہے کہ ٹیم جیتے ہیں سب سے پہلے ٹیم گول ہوتا ہے اور اس کے بعد انڈیویجیل ہوتا ہے انڈیویجیل اتنا مجھے کوئی بلیف نہیں ہے اس میں کیونکہ ٹیم گول ہے جب آپ کی ٹیم جیتی ہے تو سب پریز ملتے ہیں ٹیم ہارے ہیں آپ بے شک نمبر ون ہو یا نمبر ٹو ہے لیکن جس طرح ہم لوگ انڈیویجیل نہیں کھیل رہے ہیں اب اب ٹیم کیلئے کھیلیں اور بہت اچھا لگ رہا کھیل گئے